زوردار دالیاں ہوئے ہمارے جیئے مارگنی کیلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے تمام موزز مہمانوں کو جو کہ دو دراز کے ایلیے سے اور بزدیک سے تشریف لائے ہیں اس سردی کے موسم میں میں آپ سب کو خوش آمدیت بھی کہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں آپ کی یہاں پہ آج کی آمد اتنی بڑی تعداد میں یقیناً ہمارے لیے ایک باعث تقویت بھی ہے اور یہ آپ کا ایک ملت ٹریکٹرز کے ساتھ جو ایک مضبوط رشتہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ جی آپ نے اپنا وقت نکالا آپ نے اپنے پیسے خرچ کیے آپ نے اس سردی کے موسم میں کچھ لوگ کل آئے کچھ لوگ آج صبح پانچ چھے بجے چلے تو یقیناً یہ ایک بندہ جہاں پہ ایک مضبوط رلیشنشپ ہوتا ہے وہیں پہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور وہ بندہ جاتا ہے آپ صحبت رات کے آنے کا بہت شکریہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ایک میں وہ باتیں کروں گا جو پریزنٹیشن میں نہیں ہوئی تاکہ ہم کچھ ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک کس کس نہیں ہوئے ہم ان سے پہ بات کر لیں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑی ہی جو قابل عزت بات ہے ملٹ ریکٹرز جو ہے یہ پاکستان کا آرکو موبیل سیکٹر میں سب سے ایک لیڈنگ ادارہ ہے اور اس کی مثال گاڑیوں والوں کو بھی دی جاتی ہے موٹسیکل والوں کو بھی دی جاتی ہے بسوں والوں کو بھی دی جاتی ہے پاکستان کی اس کی مثال تمام جگہوں بھی دی جاتی ہے کیا کوئی صاحب بتا سکیں گے کہ اس کی مثال دینے کی وجہ کیا ہے ان کے لیے ایک بمپر پرائز بھی دیا جائے گا کہ جی وہ کون سی ملٹ ریکٹرز کی ایسی خصوصیت ہے آرکو موبیل سیکٹر کے اندر جو کسی اور کمپنی کے پاس نہیں ہے جناب آبی آبی مائک جو مائک جھنے آن جائے گا عوضباللہ منشہید وعالی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملٹ ریکٹرز کے جینوار ہونے کے ساتھ پائداری کی زمانہ ہے جب سے پاکستان میں ملٹ ریکٹرز بن رہا ہے اس کی شوٹی زیادہ کے لیے دیس پچیس سال کا ساتھ ہے میرا چکوال سے رفاقت میں کہنا ہے بائی شوقت کے دور سے دیکھ آئیتہ اس کی بہت ہی زیادہ عدیمان اور امام کی جاری ہے اور جی پہ صاحب بتانا چاہیں جی اچھا بیسیکلی جو جی بتانے جی ماشاءاللہ یہ اس لیے لیڈر ہے کہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو ٹریکٹر بنا رہی ہے میسی فرگوسن یہ باہر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے فام والے بھی اس سے فائدہ رکھا رہے ہیں پاٹس پیس کے جنرل سارے سارے ادھر سے ملے ہیں دوسری گاڑنگاں کو مقابلہ میں دیکھیں تو سارے ٹریکٹر کی یہ واحد فیکٹری ہے جو پاکستان بھی اپنا خود ٹریکٹر تیار کر رہی ہے اور باہر بھی پیج رہی ہے باہر نا جنہوں نے جواب دے دی ہے یہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو پر نوے فیصد سے زیادہ پرزے مقامی طور پر ٹیار کر دی ہے ان کے لئے جناب انام دیا جائے جناب انہیں تو یہ ملے ٹریکٹرز کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ ہم نوے فیصد سے زیادہ پرزے یہاں پر بنا رہے ہیں اور آپ کی ہی مثال دی جاتی ہے اس کے بعد جو دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اس وقت جو مارکیٹ شیئر ہے مارکیٹ کے اندر جو پاکستان میں اگر سو ٹریکٹر بکتا ہے تو ساٹھ سے زیادہ ٹریکٹر آپ بچھتے ہیں پچھلے سال پچھلے سے پچھلے سال ہم نے کوئی ستر فیصد مارکیٹ شیئر اچیف کیا اور جو مارکیٹ شیئر ہے اس کے اندر ہمارے میکینکس حضرات کیونکہ آپ لوگ فرنٹ لائن کے اوپر ہیں سب سے زیادہ حصہ آپ کا ہے اس کے اندر ہم آپ کے لئے آپ کو مبارک بات بھی جاتے ہیں اور آپ کو مشکور بھی ہیں کہ آپ نے کمپنی کے مارکیٹ شیئر کو ساٹھ فیصد تر بڑھا کے تقریباً ستر فیصد تر کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ہر سوہ میں سے ستر ٹریکٹر جو ہے وہ آپ کا مللر ٹریکٹرز پاکستان کے اندر بکرائے ابھی جو بات ہو رہی کی تو آپ بیسیکلی میکینکس جو ہمارے حضرات ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آتھورائز میکینکس ہیں آج میں اس ترم کو آپ کے آگے ایک کانشپٹ رکھتا ہوں اس ترم کو بدل جانا چاہیے آتھورائز میکینکس تو وہ ہوتا ہے جس کو کمپنی سیڈپیٹ دیتے ہو باقتیار ہوتا ہے لیکن ایک اس سے بھی بہتر نفذ جو میرے ذہن میں آرہا ہے وہ ہے جنون میکینکس جو جنون ورکشاپ کہ ایک بندہ آپ کی ورکشاپ کے اوپر کیوں آئے جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو آپ جنون پردہ خریدیں جو پردہ مہنگا ضرور ہے لیکن آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو لہذا آپ جنون پردہ خریدیں آپ اسی کی ترویج کر رہے ہیں آپ بھی اسی کا پروگرام دی جاتا ہے ہم لوگ مللٹ ریکٹرز یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی جو ورکشاپ ہیں لوگ جو مقامی ان کے نزدیکی ورکشاپ ہیں ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس تیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آئیں تاکہ ان کو یہ پتا ہو جو جنون ورکشاپ کے اندر کام ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتا لہذا آپ نے اور ہم نے ہمارے سرویس دپارٹمنٹ نے مارکٹنگ نے سب نے مل کے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی ورکشاپ کا آنے والے دو تین سالوں میں اس طرح بڑھا دیں کہ آپ کی ورکشاپ کو جنون ورکشاپ کہا جائے اور باقی ورکشاپ کو نون جنون کہا جائے اس کے لئے کیا ضروری چیز ہے سب سے پہلے اس کے لئے ضروری چیز ہے ٹریننگ کہ آپ اور آپ کے سٹاف کی ٹریننگ جو ہے یہ آپ کی جو آگاہی جو آج جس کو آگاہی یا تربیت کے ایک سیشن کیا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو آپ ٹریننگ پروگرام ملٹ ریکٹرس سارہ سار ٹریننگ پروگرام پر ہوتا ہے ہم یہاں پہ ملٹ ریکٹرس کمپنی کے اندر بھی کرتے ہیں اور آپ کے پاس آ کے بھی کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنی ٹیم کو اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے ہر پروگرام میں شرکت کرنی ہے اور اپنا جو سکل لیول ہے اپنی جو کمپیٹنسی ہے اس کو بڑھانا ہے جب آپ اپنے سکل لیول کو بڑھا دیں گے تو پھر مارکیٹ کا بندہ آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا دوسری اس کے بعد چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی ورکشاپ میں ٹول کون سے ہیں آپ کون سے ٹول استعمال کر رہے ہیں ہمارا سروس دپارٹمنٹ پچھلے چند سالوں سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر ٹول دیے جائیں سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ جی پرابلم ہے کیا پرابلم کی ڈائیگنوستک کے لیے آپ کو گیجز دی گئی ہیں اس کے پہلے مرحلے میں ہم نے اپنی تمام جو مین ڈیلرز ہیں ان کو دے دی ہیں اب اس کے بعد ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ ہماری جو آتھورائیز ورکشاپ ہیں ان کو دے دی ہیں ہم اس کو پر کوئی پروفٹ چارج نہیں کر رہے کوئی نفع نہیں لے رہے اگر وہ سو روپے کی چیز بن رہی ہے تو ہم آپ کو وہ پچاس روپے میں دے رہے ہیں پچاس روپے کمپنی خود اپنے پلے سے ڈال رہی ہے یہ ففٹی پرسنٹ جو سبسیڈی ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا پروگرام ہے اگر آپ سب حضرات ان ٹولز اور گیجز کو جو سروس دپارٹمنٹ دے رہا ہے جلد دس جلد لے لیں گے تو آپ کی ورکشاپ میں اتنی جلدی کے ساتھ بہتری آ جائے گی تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم وہ چیزیں لے لیتے ہیں تو آپ جا کے کوئی استعمال کرنا ہے اگر استعمال کرنے میں کوئی دکت آ رہی ہے تو آپ سروس دپارٹمنٹ سے رابطہ کریں گے ہمیں ٹریننگ دیں ایک دفعہ نہیں آپ بھرے دس دفعہ ٹریننگ لیں یہ نہ ہو کہ جب چیزیں لے لیں اور وہ جا کے بکسوں میں پڑی رہ جائیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تیسری چیز جنون سپیر پارٹس ہے جنون سپیر پارٹس پر بہت بات ہوگی تو میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا تو لہذا ہم نے سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنا جو ورکشاپ کا میار ہے اس کو بہتر بنانا ہے تاکہ زمیدار کو یہ پتا ہو کہ جو کام جنون ورکشاپ میں ہوتا ہے جو پردہ جنون ورکشاپ میں ملتا ہے جو میرے لیے جنون ورکشاپ کا میکینکس جو مجھے ایک ایڈوکیشن بھی دے رہا ہے اور میرے ٹریکٹر کو بھی ٹھیک کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جب آپ اس کو ایک اچھی رپیئر کر کے دے دیں گے وہ اپنے خرچے کو بھول جائے گا وہ بتائے گا کہ میں نے تین سال پہلے انجن وہاں سے ٹھیک روائے تھا گیر بکسر ٹھیک روائے تھا اس کے بعد مجھے پرابلم کوئی نہیں آیا تو وہ آپ کا ایک بزاتے خود آپ کا ایک سفیر بن جائے گا آپ کی ورکشاپ شاپ کو دوسرے لوگوں کو بھی بتائے گا تو لہذا ہمارا اپجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کی آمدنی کو بڑھایا جائے آپ کے کاروبار کو بڑھایا جائے آپ کی ورکشاپ کو جنونلی ایک جنون ورکشاپ کے طور پر انٹروڈیوز کیا جائے آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے آپ سارے لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں آپ کو ووٹس ایپ میسج آتے ہیں آپ کو دوسرے میسج ایسے میسج کو کہتے ہیں وہ میسج آتے ہیں تو ہم نے شروعات کی ہے اس میں آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھے ہوئی کتنے لوگ اس بات ملر ٹریکٹرز کے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں کوئی ہیں جی بتا سکتے ہیں جو لوگ ملر ٹریکٹرز کے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں آچھا چلے یہ بہت تھوڑی تعداد ہے بیسیکلی میرا خلق موبائل آج کل ہر ایک کے پاس ہے جس کے اوپر یوٹیوب آ جاتی ہے آپ ملر ٹریکٹرز کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو پسند کریں اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں جو کہ ٹیکنیکل ویڈیوز ہیں جیسے آپ دیکھ رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ جی ٹریکٹر کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے تربو چارجر کیا ہے مختلف چیزیں ہیں جو کہ کسٹمر کی آگاہی کے لیے ہیں آپ اپنا ایک گروپ کسٹمرز کا بنا لیں کہ آپ کوئی سو دو سو تین سو جتنے لوگ بھی آپ کے ذمیدار حضرات ہیں آپ ان کا گروپ بنائیں وہ یوٹیوب چینل کی ویڈیو ان کو آگے میسج فورورڈ کریں ان کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ بننا ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جناب یہ میرا وزیر آباد والے مشتاق صاحب بڑا خیال رکھتے ہیں یہ جناب مجھے ہر مہین ہر ہفتے میں کوئی نا کوئی ویڈیو بیٹھے رہتے ہیں جو میرے لیے مستفید ہیں تو لہذا ایک تو تو ذمیدار کی کوئی تعلیم و تربیت بھی ہو جائے گی پلس اس کا آپ کے ساتھ ایک رابطہ ہوگا میں ابھی ہم نے سروس میں بھی شروع کیا ہے اسمان صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ جی وہ اس پروگرام کو زیادہ تیز کریں کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جی ٹریننگ پروگرام ہو جاتا ہے لیکن لوگ یا تو پڑھ نہیں سکتے کچھ دوست یا پھر جا کے بھول جاتے ہیں تو اگر یوٹیوب چینل کے اوپر دائیگنوستک کے ٹول کیسے استعمال کرنا ہے ٹریکٹر کو کیسے ریپیر کرنا ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ڈال دیں گے تو ہمارے میکینکس کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا یہ پھر اور لوگوں کو آگے بھی تعلیم دے سکیں گے لہذا ایک تو یہ سلسلہ کرنا ہے نوید صاحب سے درواز یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک ویڈیو ڈیویلپ کر کے دیں بھلے اس کو دو تین محلوں میں کر لیں کہ جنون آئل اور نون جنون آئر آپ نے جو کچھ بتایا یہ بہت اچھی بات ہے اس میں سے آدھی چیزیں تو میں ابھی بھول گیا ہوں ٹھیک ہے جی شام تاک باقی بھول جاؤں گا تو لہذا یاد آشت کی ضروری یہ ہے کہ جی اس کی بھی ایک ویڈیو کلپ بنا دی جائے جو ملیٹ ایکٹرز اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دے گا ٹھیک ہے جی اس کو بالکل سادہ فہم یہ بہت اچھا پروگرام ہے تاکہ یہ لوگ جو آئے ہیں ڈیڑھ سو یا دو سو ماشاءاللہ جی یہ لوگ آئے ہیں یہ یاد رکھ سکیں یہ آگے اور لوگوں کو ڈسیمنیٹ کر سکیں ٹھیک ہے جی تو یوٹیوب چینل کو آپ استعمال کریں جو سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کریں آخری بات جو میں آپ سے کروں گا کہ ہمارا ایک پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی موڈل ورکشاپ موڈل ورکشاپ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اب تک بنوائی ہیں جی اچھا موڈل ورکشاپ کا بیسیکلی طریقہ کار یہ ہے کہ ہاں کمپنی اس کے اندر ایک خاطر خواہ ایک مدد کرتی ہے اپنا خرچہ کرتی ہے جس کے اندر ٹولز ہیں ڈانگری ہیں کتابیں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کی ورکشاپ کا ایک کم از کم ایک جو میار ہمارے سرویس ڈپارٹمنٹ نے مقرر کیا ہے جو اس کو پورا کرتے ہیں آپ اپنی ورکشاپ کو بہتر کریں ہم جو موڈل ورکشاپ کا پیکج ہے اس کو ہم مزید بہتر کر دیں گے تاکہ آپ کے جب آپ اپنی ورکشاپ کو بہتر بنانا چاہیں تو سارا جو اس کا مالی بوجھ ہے وہ آپ کے اوپر نہ آئے تو لہذا آپ سے گزارج یہ ہے کہ جی آپ ورکشاپ جو موڈل ورکشاپ ہیں اس پروگرام کو فالو کریں ہم انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو پوری سپورٹ دیں گے جو بھی ہو سکا ٹولز ایک ایکپمنٹ دیں گے ٹریننگ دیں گے سارا کچھ کریں گے تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شبریہ نہ کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گئے تھینکیو بیری مچ فوریور کلیگز اللہ حافظ